ناظرین اسلام علیکم آج سترہ مئی اور اتوار کا دن ہے میں ہوں آپ کا مزمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے ہیں ناظرین جو اعلیٰ پولیس افسر ہوتے ہیں وہ جونئر افسران کے لیے یا جو ماتحد افسران ہیں یا ماتحد جو اہلکار ہیں ان کے لیے وہ ایک بڑے بھائی کا درجہ رکھتے ہیں لیکن کئی دفعہ اور کسی بھی انسان کی یا کسی سرکاری ملازم کی ذاتی زندگی میں جھانکنا اخلاقا بھی جائز نہیں ہے لیکن بعض اوقات کچھ ذاتی معاملات اس سے نویت کی ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر میڈیا اور امامی سطح پر اس کا چرچہ ہو جاتا ہے حالی میں ایک اکیس گریڈ کے ایڈیشنل آئی جی اکیس گریڈ کے ایک ایڈیشنل آئی جی نے پولیس کے ایک انسپیکٹر کی اہلیہ پر قبضہ کر لیا ہے انسپیکٹر سے یہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے ایڈیشنل آئی جی کو اپنے گھر پر دعوت دی اپنی اہلیہ جو ان کی لیکچرر تھی گریڈ سطرہ میں اس سے ان کا تعرف کر آیا ایڈیشنل آئی جی صاحب کا اس پر دل آیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے موبائل فون پر بات چیت پھر روبرو ملاقات بلاخر ایڈیشنل آئی جی صاحب نے انہیں شوہر سے الگ کر کے اور حیدر آباد کے ایک علاقہ حسین آباد اس میں ایک سرکاری رہشگاہ پر ایڈیشنل آئی جی صاحب نے قبضہ کر کے اس میں ان کو رکھ دیا ہے معاملہ یہاں تک ہوتا تو خفیہ رہتا لیکن انسپیکٹر جو تھا انہوں نے جا کے عدالت کا دروازہ کھٹکایا عدالت میں مذکورہ ایڈیشنل آئی جی صاحب سے جواب طلب کیا اور حیرت کی بات ہی ہے کہ بظاہر بہت اچھی شہرت جو ہے وہ رکھنے والے اس ایڈیشنل آئی جی نے عدالت میں غلط بیانی کی اور کہا کہ میرا اس کی بیوی سے کوئی تعلق نہیں اب ایک مطبع پھر عالی جو ہے وہ عدالتوں تک یہ معاملہ چلا گیا ہے جو مذکورہ لیکچرر ہے خاتون اس کے پانچ بچے ہیں وہ پانچ بچے اب جو ہے وہ ایک لاور سو کی طرح زدہ کی گزار رہے ہیں اور جو ایڈیشنل آئی جی صاحب ہے ابھی بھی جو ہے وہ اس خاتون کو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے اور اس سے ہٹ کر جو بات یہ ہے کہ جو ہے وہ ان کی اپنی جو اپنی بیوی ہے وہ بھی ہیدر آباد میں رہتی ہے ان سارے معاملات پر عالی پولیس افسران کو پتا بھی ہے اور یہ حکومت سندھ تک بھی معاملہ اور وفا کے حکومت تک بھی چلا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ حکومت سندھ اس ایڈیشنل آئی جی صاحب کو جو ہے وہ اہم ترین پوسٹنگ دینے سے کترہ رہی ہے اور محکمے کے اندر جو ہے اس چیز کے بہت چرچے ہو رہے ہیں کہ دیکھیں کہ عالی ترین افسر کی کتنی جو ہے وہ ایک محدود سوچے اگر انہیں اس طرح کی چیز کرنی بھی چاہیے تھی تو پھر ان کو کھلا دلا کر ان کے ساتھ نکاح کرنا چاہیے تھا لیکن اس طرح کے اقدامہ تو یورپ میں بھی نہیں ہوتے یہ اس طرح کر کے انہوں نے دو گھر تباہ کر دیئے تو ایسے معاملات جو ہوتے ہیں وہ میڈیا میں بھی آتے ہیں پبلک میں بھی آتے ہیں اور اس کا جو ہے ست دواب کرنا حکومت کا اور عالی ترین عدلتوں کا کام ہے لائن یہ تھی ہمارے یاد کی بریکنگ لیوز ہم آپ سے ایک مرد پھر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کا بٹن دبا کر ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ سب سے پہلے آپ کو خبر ملسکے شکریہ